نمسکار کسان بھائیو سواگت ہے آپ سبے کا ہمارے یوٹیوب چینل تھاکڑ اگری کلچر میں کسان بھائیو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے خریب کے پیاج کی نرسری کے بارے میں خریب کے پیاج کی نرسری تیار کرنے کی پوری ویدی آپ کو اس ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں وہ سارے کسان بھائی خریب کے سجن میں پیاج کی کھیتی کرتے ہیں اور پیاج کی کھیتی خریب سے جن میں دو طریقوں سے کسان بھائی ادھکتر کرتے ہیں جن میں پہلا طریقہ ہوتا ہے کہ نرسری تیار کر کے کھیتی کرنا اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے ڈائریکٹ بیچ کو کھیت میں چٹک کر کھیتی کرنا تو ان دونوں طریقوں میں سے سب سے بڑیا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پیاج کی نرسری تیار کر کے کھیتی کریں تو آپ کو خرچہ بھی کم لگے گا اور پیداوار بھی اچھی نکلے گی تو اب اس ویڈیو میں ہم پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں وستار سے بات کریں گے سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو ہر ایک وہ جانکاری دیں گے جو آپ کی پیاج کی پیداوار بڑھانے میں کافی زیادہ مدد کرے گی تو ویڈیو کو آپ لوگ سروا سے لے کر لاشتے تک کمپلیٹ دیکھئے آپ کو ساری جانکاری سوچ میں آ جائے گی ویڈیو سرو کرے اس سے پہلے جو بھی کسان بھائی ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سکرین پر دیئے لال اکسرو کے سبسکرائب بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی اس کے پاس میں ایک ہنٹی کی نسان کو بھی اول پر دبا دیجئے تاکہ آپ کو آگے بھی ہمارے چینل کے مادم سے نئی نئی جان کر ہے دیکھنے کو ملتی رہے گی کسان بھائیوں اب بات کریں اگر نرسری کے بارے میں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو نرسری تیار کرنے کا صحیح سمجھ رہتا ہے وہ صحیح سمجھ کون سا ہے کسان بھائیوں اگر صحیح سمجھ کی بات کریں تو آپ جون مہینے میں خریب کے پیاج کی نرسری تیار کر سکتے ہیں کیونکہ جون مہینے میں باری سونا شروع ہو جاتی ہے تو آپ جون کے شروعاتی دنوں سے ہی اگر خریب کے پیاج کی نرسری تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کے لگ بگ پچیس سے تیس دنوں تک جو ہے نرسری پوری طریقے سے کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور اس نرسری کو آپ دوسرے کے حد میں پلانٹیشن کے لیے تریڈی کر سکتے ہیں تو اپیوکت سمجھ جون مہینہ ہوتا ہے آپ جون مہینے میں کبھی بھی پیاج کی نرسری ڈال سکتے ہیں اب آگے گی اگر پروسیس کی بات کی جائے تو سب سے پہلے آپ کو چین کرنا ہوتا ہے کھیت کا کیونکہ اگر آپ ایک اکڑ کے لیے جو ہے نرسری تیار کر رہے ہیں تو آپ کو لگ بگ دس آری جمین کے اندر جو ہے اس کی بوائی کرنے پڑے گی اب کسان بھائیوں بوائی کرنے سے پہلے آپ کو کھیت کو اچھے طریقے سے ہگائی جتائے کرنا ہے اور اب چھوٹی چھوٹی کیاریاں بنانا ہے کسان بھائیوں کیاریاں آپ کو یہ نرسری ڈالتے سمجھ سب سے پرمک دیان یہاں رکھنا ہے کی کیاریاں آپ کو بڑی نہیں بنانا ہے چھوٹی چھوٹی دس بھائی تین یا پھر دس بھائی چار کی کیاریاں آپ بنا سکتے ہیں اور ان کے اندر پھر آپ کو ڈالنا ہے بیج بیج ڈالنے سے پہلے سب سے مین چیز آپ دیان رکھنا ہے کہ جو بھی آپ ویرائیٹی لا رہے ہیں وہ آپ کے ایریا کے انکولیت ہونا چاہیے ایک بڑیا ویرائیٹی کا چین کر کے آپ اس ویرائیٹی کا بیج اپنے نرسری میں ڈالیں اب کسان بھائیوں بات کریں اگر بیج در کی تو ایک اکڑ کے لئے اگر آپ نرسری تیار کر رہے ہیں تو آپ کو جیدہ سے جیدہ دو کلوگرام بیج کی آف سکتا ہوگی اور اگر آپ وہیں پر ڈائریکٹ بیج ڈال کر بوائے کر رہے ہیں کھیتی کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ کو چار کلوگرام بیج کی آف سکتا ہوتی ہے تو آپ اسی پرکار سے نرسری تیار کریں تو آپ کو دو کلوگرام بیج کی ہی آف سکتا ہوگی تو آپ دو کلوگرام بیج کھرید کر لائیں اور ان کیاریوں میں چھٹک دے ہوئے ہیں کسان بھائیوں جو بیج آپ چھٹکتے ہیں اس سے پہلے آپ تھوڑی ماترہ میں دس سے پندرہ کلوگرام سنگل سپر فات پیٹ پہلے ہی کھیت میں ڈال دے ہوئے اور اس کے بعد میں ایک جو ہے ان پی کے بارابتی سولہ خات آپ کو پندرہ سے بیس کلوگرام ڈالنا چاہیے اگر آپ پندرہ کلوگرام بھی ڈالتے ہیں تو بھی بہت اچھا رہے گا پندرہ کلوگرام ان پی کے بارابتی سولہ خات ڈال کر پھر بعد میں جو ہے بیج کی بوائی کریں بیج کی بوائی کرنے کے بعد آپ کو جو ہے اپنے کھیت میں سیچائی کرنا ہے سیچائی آپ زیادہ ماترہ میں نہ کریں کیول مٹی گلی ہو جائے اتنی ماترہ میں سیچائی کر دے ہوئے کسان بھائیوں سیچائی کرنے کے بعد دو تین دن چار دن نکلنے کے بعد دیرے دیرے آپ کا جو بیج ہے انکوریت ہونے لگے گا تو بیج جیسے ہی انکوری ہوتا ہے دس سے پندرہ دن کا جب ہمارا پودا ہو جاتا ہے تو اس ٹائم پر آپ تھوڑی بہت ماترہ میں اس کے اندر خرپتوار نیدر کر لے اس کی خودائی نیدائی گڑائی کر لے ہوئے آپ کسی بھی پرکار کی دوائیوں کا اسپری اس کے اندر نہ کریں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نرسری میں پلاپن آ رہا ہے تو آپ وہاں پر کیٹ ناسا کا اسپری کر سکتے ہیں اس کے علاوہ خرپتوار ناسی دوائی کا اسپری آپ نرسری کے اندر نہ کریں آپ کی نرسری پچیس سے تیس دنوں کے اندر دوسرے کھیت میں لگانے کے لئے تیار ہو جائے گی کسان بھائیوں نرسری تیار کرنا کوئی کٹھین بات نہیں ہے بہت ہی سرل اپائے ہیں تو آپ اس ویڈیو میں جو ٹرک ہم نے بتائی ہے اس ٹرک کے مادیم سے نرسری تیار کر کے بہت ہی جلد بہت ہی کم سمجھ میں نرسری تیار کر سکتے ہیں اور اس کو اپنے الگ کھیت میں لگانے کے لئے پودے کو ریڈی کر سکتے ہیں کسان بھائیوں ہمارے دورہ دیئے گی جان کرے آپ کو کیسے لگی کمینٹ کر کے ضرور بتائیے ہم ملیں گے نئے ویڈیو میں نئے جان کرے کے ساتھ میں تب تک کے لئے دھنیواز جائے جوان جائے کسان